تو دوستو آج ہم بات کریں گے پرامل انٹرپرائزز کے سٹاک کے بارے میں پرامل انٹرپرائزز کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ اینڈ ریجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج جیسے ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لیے ڈاؤن ٹرنڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو اسٹوک میں لوگ اور لوگ اور ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر اسٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد سے ابھی اگن ہم کو یہاں پر اسٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملا ہی ہے ابھی اگن ہم کو یہاں پر اسٹوک میں ہائی اور ہائی اور لوگ والا پیٹرن یہاں پر اگن دیکھنے کو ملا ہے آج بھی ہم کو یہاں پر اسٹوک میں 3.79% کی یہاں پر ایک بڑی تیجی دیکھنے ہو ملی ہے ساتھ ہی آج کی اس تیجی کے ساتھ ہم کو یہاں پر اسٹوک میں اگر ایک اچھا بریک آؤٹ بھی یہاں پر دیکھنے ہو ملائے بریک آؤٹ کی بات کریں تو جو یہ اسٹوک ہے یہ پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار ونجیرو ونجیرو کا جو لیول ہے ایسی کے نیچے یہاں پر ٹریڈ کر رہا تھا لیکن آج سٹوک نے اس کو بھی بریک کیا ہے تو یہاں سے ابھی ہمیں سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر سٹوک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنٹینیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک ہے ونجیرو فور سکس کا پہلا یہاں پر رجسٹنس دیکھنے ہو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی بریک کرتا ہے دینیازم کو سٹوک میں ون ون فور ٹو اور اگر stock نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینیازم کو stock میں again ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو بل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر stock میں 1300 دینیازم کو stock میں 14-1500 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اگر stock میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے گرابٹ کی condition میں ہمارے پاس یہاں پر stock میں 100-100 کا پہلا یہاں پر support دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹاک میں 971 اور 899 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو بل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ ہیں آپ سپورٹ تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے لیے دھنے بات